یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی لیڈرشپ کے منڈٹ کا احترام کریں وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کریں اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے اثر وائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے نہیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ان چار مہینوں میں جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائنس منسٹر نے اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئی ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا کراچی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے ڈی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالرہ بیرل کے اوپر تھا آج تراسی ڈالرہ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آپ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپے بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپے بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچوئیٹ کر رہی تھی پر یونٹ اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں مثلا پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لیے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تیہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کرنی پا رہے لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی پینڈال جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے باقی جو دوائیاں ہیں ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مہمفیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل اسٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنتالیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہی ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کی اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وقوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے ہمیں پتہ ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے بس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرح سے وارننگ آ گئی کہ ابھی یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسے اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آ رہے انٹی ٹیرزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے خلاف اور جو اخبار ٹیلیوین ہیں رات کو اے آر وائے کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراں بعد نیار ٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا وہ سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ کا اور جو بلاسمی کیسز ہیں تو ہینے مذہب کے قانون ہیں کبھی کسی اور حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیے جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو سبریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ انٹی ٹیرزم کی جو لوہ ہے اس کو اتنا ٹریولیز کر دیں گے اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ انٹی ٹیرزم ایکٹ کی کیسز کریں گے آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ انٹی ٹیرزم لگنا چاہیے وہاں ایفیکٹ ہوں گے عمران خان کے اوپر آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دیا ہے آپ نے جو باقی لوگ ہیں ان کو جو میڈیا کے لوگ ہیں جمیل فاروقی کو آپ نے ریسٹ کر لیا انٹی ٹیرزم ایکٹ کے اوپر شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو ہے مہینہ ہو گیا رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کی جو اس وقت پالیسیز ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں سلاب کے اوپر جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھون کی تھی اس میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی کمیٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی ان پانچ ارب میں سے تین ارب روپیا جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے وہ پاکستان کو ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختون کھا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے اور ان میں سے جو ایک ارب روپیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے آج جو ٹیلی تھون ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمیٹمنٹس دیں گے اپنا اظہار کریں گے آج ایک میٹنگ بھی ہے شاہبی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی صبرہی کر رہے ہیں کمیٹی کی جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے اس کو بیسٹ یوٹیلیزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشرے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے کسی اوورسیز پاکستانی نے کسی پرائیویٹ نے ایک روپیہ بھی شباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر ادم اعتماد کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے تنخائیں کٹ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملی اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزل آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سربراہ تھے اور پھر دوہزار دس میں سلاب آیا تھا بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑے اور انہوں نے ہماری مدد کی ساؤڈی عربیہ نے یو اے ای نے اوورسیس پاکستانیز نے ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے پھر ایک فرنڈ جو پاکستان دوہزار دس میں لانچ کیا گیا ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شباز شریف کے اوپر اور اس کی قابیدہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیراعظم ہے کابینہ ہے ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ اللہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے جس ٹیلی تھان کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہاں پہ یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سلاب پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہٹ کیا تھا لیکن آج جو تواہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں ملتے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جو محول کی بات کرتے ہیں سلاب کیوں ہیں سلاب کی تین بڑی وجوہات ہیں کلائمٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے ایک سو چالیس ایم ایم ایف پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے ہم نے صرف تیرہ ایم ایم ایف سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ انیس سو ستر کے بعد جب تربیلہ بنا پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے دس ڈیمز پاکستان میں شروع کیا جس نے ٹین بلین ٹری سونیمی پاکستان کے اندر شروع کی جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہے اس سے پہلے تو پاکستان میں پلٹیکل ایرینہ میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی سو جو آج کے پی کا جو سٹرکچر ہے پنجاب کا جو سٹرکچر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا اور وہاں پہ سلاب کی تباہ کاریاں کم ہوئی ہیں مینجمنٹ بہت بہتر تھی سلاب سے نبٹنا ایسن تھا جبکہ سندھ میں جو پہ چودہ سال سے پپس پارٹی کی حکومت ہے ایک تباہی پھر گئی ہے کیونکہ جتنا پیسہ ڈیمو کے نام کے اوپر بندوں کے نام کے اوپر ڈرین کے نام کے اوپر سندھ میں گیا وہ کرپشن میں گیا اور بلوچستان کے تو آپ نے دیکھی لیا ہے کنٹریکٹرز اسوسییشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد پیسہ بلوچستان میں جو ڈیمو چھوٹے ڈیمو میں اور بندوں میں جاتا ہے وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کنٹریکٹرز کو تو وہاں پہ کیا بننا ہے جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے جب تک ہم پی ٹی آئی جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملگی جماعت ہے حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن انشاءاللہ میرے مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیلی تھان میں بھی جو اوورسیس پاکستانیز ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے شکریہ جو لیکن جہاں تک سیلاب کی واضح تو مہر سوپر سرح کے طور پر کرنے گی تو کیا آپ اس میں چیلنج کریں گے دیکھیں اس فیصلے کو تو پہلی چیلنج کیا جا چکا ہے سپرم کورٹ میں ہم نے جو گئے ہمیں ہیں اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور ان حلقوں میں کوئی سلاب نہیں تھا ان حلقوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور میبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پین کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو لگا کے ادھر بھی بہت بڑا سلاب ہے جس طرح وہ ویڈیو گیم کہلتے ہیں جس میں آجاتا ہے جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں اس طرح کی اینک لگائی ہوئی آج کل الیکشن کمیشن نے تو ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں ادھر ویس ان حلقوں میں نا سلاب تھا اور اگر سلاب تھا تو یہ تو بالکل مزاق ہے یہ تو ریکووری ہونی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کا وہاں پر خرج کر دی اور انڈ کے اوپر الیکشن ملتوی کر دی باہرچلی صاحب کیا دو ہائی کور سے زیادہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سیاہ تاہی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویلیویشن اس طرح نہیں ہوتی جب ماضی بنتا ہے جب ہم ہائنڈ سیٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے جو بھی ذمہ داران ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کی اوپر منحصر ہے میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں دیکھ لیں یہ پیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے ان ٹیلیوینز کو سزائے دی جارہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کوریج کر رہے ہیں کیا جا سکتا ہے انقلاب دو طرح کی ہوتا ہے ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے فساد سے آتا ہے جس میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفورچنٹ ہوا لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا اس لئے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں آج ہم نے اپنے تمام جو زہلہی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پلٹیکل مومنٹ ہے اسی میں ہی ہم کنگویں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس ہے کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں دو تہائی اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور ان کو آ کے جیل جانا پڑے گا اور کیس لڑنا پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لاسکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چوری پرویز علائی بھی تگڑے آدمی ہیں اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ ایلٹی میٹی نون لیگ کے بیچ اکیس بندے ٹوٹ جائیں براکستان چوری پرویز علائی کی بات یہ ہے اداروں کے خلاف تو نہ عمران خان ہے نہ کوئی ہے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم صرف ہماری صرف جو جستجو ہے ہماری جو گفتگو ہے ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نون الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہیے اور اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے اگر ہم آگے جائیں اور ایک پیج پر ہونے کے لیے عوام کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیراعالہ ہیں جب ہمیں اتفاق نہیں کریں گے تو انہیں بتا دیں گے ہم آپ سے تفاق نہیں کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اوپر اتنی بڑی سنسرشپ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا میڈیا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کر ٹیررزم میں آپ چارج کر دیں وہ ٹھیک ہے کیا جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہوا جس کے سب کا تشدد ہوا کیا وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں جب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تینکیو تینکیو ٹھیک ہے ڑھیک ہے ڭیک ہے موسیقی موسیقی